اور یہ بہت چنتا جنک ہے کیونکہ جو جانکاری آ رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہی کہ یہ شروعات ہے بہت کچھ ہونے والا ہے لودھیانہ بلاس پر اس وقت کا سب سے بڑا کھلاسہ پنجاب میں پہلے سے ہی تھی بڑے بلاس کی آشنگ کا بڑی خبر دس دن پہلے ہی ایڈی جی پی نے جاری کیا تھا ایلوڈ ڈرگ سمگلرز کے ساتھ مل کر بڑی آتنگی سازش کو انجام دے سکتا ہے پاکستان یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو ایک بار پھر سے ایک خبر بتانا چاہوں گا جس جگہ پر یہ بلاس ہوا میں چاہوں گا وہاں لوکیشن والے ویشنز دکھائیں پنجاب میں پہلے سے ہی تھی بڑے بلاس کی آشنگ کا دس دن پہلے ہی ایڈی جی پی نے جاری کیا تھا ایلوڈ ڈرگ سمگلرز کے ساتھ مل کر بڑی آتنگی سازش کو انجام دے سکتا ہے پاکستان موہد اس وقت ہمارے سیوگی انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے میں سیدھے چلوں گا موہد کے پاس موہد یہ بہت حیران کرنے والی جان کاری ہے بتائیے ایک ایک ڈی ٹی دیکھیں بلکل یہ حیران کرنے والی بات ہے پنجاب پولیس کے ایڈی جی پی انٹرنل سیکیورٹی خود ایک ایلرٹ جاری کرتے ہیں بقاعدہ چٹھی بیجی جاتی ہے ہر جلے کے ایس ایس پی کو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر یا پھر سرکاری بیلڈنگز پر اور دھارمک سلوں پر حملے کی تیاری ہے اور پوری ساجش رچی جا رہی ہے پاکستان درون کے مادیم سے ہتیار اور جو گولا بارود ہے وہ لگاتار پنجاب میں بھیج رہا ہے اور جو فیروزپور میں جو ڈرگ سمگلرز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی ڈرگ سمگلرز کے مادیم سے نہ صرف ڈرگس بلکی ہتیار بھی پاکستان کی اور سے بھیجے جا رہے تھے اور یہاں پر جو سلیپر سیل ہیں خالستان سمرتک آتنکیوں کے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا ان تک یہ ہتیار پہنچائے جاتے ہیں یہ موہد یہ سمجھا ہے یہ درگ سمگلرز کا آتنکی کنیکشن کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ڈرگ سمگلرز کا آتنکی کنیکشن یہ ہے کہ ڈرگ سمگلرز کو اچھے سے پتا ہوتا ہے ان کو بقاعدہ کچھ کوٹ دیے جاتے ہیں جگہ بتائی جاتی ہیں کس جگہ پر درون کے مادیم سے ہتیار آئیں گے کہاں پر ہتیار اور ڈرگز کے پیکٹ فیکچے جائیں گے کیسے کلیکٹ کرنا ہے یہ سب جانکاریاں جو فیروزپور علاقے میں جو بورڈر سے سٹا ہوا پاکستان سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں کے ڈرگ سمگلرز کو رہتی ہیں اسی وجہ سے ان کا استعمال آتنکی واردات کے لیے بھی کیا گیا یہ صرف کوریئر ہوتے ہیں ان کو ریسیب کرنا ہوتا ہے ہتیاروں کو جو گولہ بارود آ رہا ہے جو ٹیفن بومب آ رہے ہیں ان سب کو ریسیب کرنا ہوتا ہے میرے ساتھ بنے رہیے ہم اپنے درشا کو بتا دیں ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان یو پی پولیس کے ڈی جی پی فارمہ ڈی جی پی وکرم سنگھ سر جڑ چکے ہیں میں ان کے پاس آنے والاؤں سر آپ کا سواگت ہے تھانکیو ویئی مچ لیکن دھیان سے دیکھیں آپ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کیا جانکاری ہے پورا دکھائیے یہ جو ہمارے پاس خبر ہے یہ آپ کو ڈیٹیلنگ دینا بہت ضروری ہے ڈرگ سپلائرز اور پاکستان کے بلاس کا کنیکشن یہ ذرا دھیان سے دیکھیں آپ بہت بڑی خبر ہے یہ پنجاب میں آتنگی حملے کو لے کر اے ڈی جی پی نے دس دن پہلے ایلرٹ جاری کیا تھا دس دن پہلے ایلرٹ تھا پولیس انٹیلیجنس سی آئی ڈی کے چینج کریں اب بڑے ادھکاریوں کو لیٹر کے ذریعے پاکستان آئی سائی کی سازش کو لے کر ایلرٹ کیا گیا نیکس آئی سائی کی ڈرون والی نئی مارس اپرینڈی سٹیٹ سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتی ہے ایلرٹ تھا یہ آئی سائی ڈرونز کے ذریعے ہتیار گولہ بارود اور نشے کی کھیپ پنجاب میں گرا سکتا ہے یہ بھی ایلرٹ تھا فیروسپور میں بیٹے سمگلز لگاتار آئی سائی کی سمپرک میں ہیں اور کافی ایکٹیو بھی ہیں یہ بھی ایلرٹ تھا جون سے لے کر اب تک بورڈر کے پانچ کلومیٹر کے علاقوں میں تیتالیس بار پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے ہیں یہ آپ کے پاس ایک انفورمیشن ہے لیکن میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں دو سال میں قریب سو سے زیادہ بار پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے ان میں سے کئیوں کو مار گر آیا گیا میں سیدھے چلوں گا وکرم سنگھ سر کے پاس سر میرا پہلا سوال تو یہ ہے اس دھماکے کی ٹائمنگ کو لوگ سب کچھ کوریلیٹ کر رہے ہیں الیکشن سے میں اس دھماکے کی ٹائمنگ کو ایک اور چیز سے کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے بی ایس ایف کا دائرہ بڑھایا گیا جب سے بی ایس ایف نے جیسے ہی ڈرگ سمگلس کے اوپر وہاں پر چابک چلانا شروع کیا اور یہ الیٹ اس سے ملتا جلتا ہے آپ کا ٹیک اس پر کیا ہے سر نشان جی آپ کا نشکس بلکل صحیح ہے الیکشن کے پردرش کو اگر بدنظر رکھیں تو بی ایس ایف کی جو سیم آنکن ہوا ہے اس میں بڑھو تری کی گئی ہے اس سے اگر آپ دیکھیں کہ ڈرگ پیڈلرز بری طریقے سے چھٹ پٹا رہے ہیں اور یہ ایک سامانے ڈرگ سمگلنگ ہوتی تو چلیے ایک سامانے کرائم ہوتی یہ دراصل ہے نارکو ٹیرریزم نارکو ٹیرریزم کے تار وہ ڈرونز ہیں اور جن کے تار جڑتے ہیں پاکستان آئی ایس آئی کے اور اس کے تار جڑتے ہیں افغانستان سے وشو بھر کا 80% افغانستان سے آتا ہے یہ سر ویدت ہے کہ وہاں کی افغانستان کا کاروبار آئی ایس آئی کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا اگنے سے لے کے پروسسنگ سے لے کر کے اور اس کا سیل پرچیس سب آئی ایس آئی کرتی اور نارکو ٹیرریزم کے سب سے بڑے سوداغر آج آئی ایس آئی ہیں تو بات صرف اتنی نہیں ہے ان کا ویعاپار یہ بھارت ویروضی گتویدیاں نارکو ٹیرریزم کو ہوا دینا الیکشن کے پردرش میں اس طریقے کے سیکرلیچ کا ہونا سیکرلیچ آپ نے دیکھا کہ کچھ نیتہ ایک دم سے بڑے اُبھر کر کے سامنے آئے یہ دھماکہ کیوں ہوا کیونکہ اس پرکار کی سیکرلیچ کی گھٹنائیں ہوئیں یہ گھٹنائیں کیوں ہوئیں کیونکہ الیکشن نزدیک ہے میں صرف آپ کے سامنے فیٹ سکنا ہوں نشکرس تو آپ نے بلکل بکو بھی نکال دیا بی ایس ایف کی سیمانکن کرنے کے بعد جو چھٹ پٹا ہاتھ ہے پورے ویاپار کے اوپر جو بریک لگیا ایک دم سے اس کی وجہ سے ڈرون سائٹنگ بھی کم ہو گئیں ظاہر ہے کہ ڈرون سائٹنگ اگر کم ہوئی ہے تو ہتھیار کو آم و درف اور ڈرگز کے آم و درف میں کچھ تو گراوٹ آئی ہوگی تو یہ چھٹ پٹا ہاتھ کا کارن ہے اور بلاس کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے سلیپر سل اگر موجود ہیں ہمارے مان لیجئے کسی بھی سٹیٹ میں پچیس تھی سلیپر سل ہونا معمولی بات ہے سلیپر سل کو ایکٹیویٹ کر دینا انگیت کر دینا سوفٹ آرگیٹس کی کہیں کمی نہیں ہے اور یہ جو پٹاکہ بارود و دیوالی کے پٹاکے ہوتے ہیں نشان جی اس کو ذرا سا اپگریٹ کر دیں تو چھوٹے موٹے دھماکے اور اپگریٹ کر دیں تو ایسا بھائیابہ دھماکہ جو کی ہوا ہے اس طریقے کے دھماکہ ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی ریولیوشنری کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی اپرادک منوورت کا وقتی جس کی شاتر دماغ ہو وہ اس طریقے کے دھماکے کر سکتا ہے یہ بھی سرویدت ہے کہ سلیپر سلز موجود ہیں اور ان کو سکھے کا ایک پہلو نارکو ٹیرورزم ہے دوسرا پہلو ہے سلیپر سل اور ان دونوں کے سمنوی سے سیمبیوسس سے اس پرکار کے دھماکے کیا جا سکتے ہیں باقی جب آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں ہماری مہارت کیا ہے اس کی روک تھام کے لیے میں آپ کے پاس اس کے لیے بھی آ رہا ہوں سر وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا لیکن آپ نے بڑا کلیرلی ایکسپلین کر دیا سر پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر